ہلو ڈیئر فرینڈز تو فرینڈز اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہماری مسین میں کیا پرابلم آ رہی ہے اور ہمیں سے کیسے ٹھیک کریں تو چلیے شروعات کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے جو بھی بھائی بھین ماتاں بھین جو بھی ویڈیو دیکھ رہی ہیں پلیز ویڈیو کو اسکپ کر کے نہ دیکھیں یعنی کہ کٹ کٹ کے نہ دیکھیں اور اسے انڈ تک ضرور دیکھیں اور اسے اپنا سپورٹ جرور دیں ایک لائک جرور دیں تو دیکھ سکتے ہیں فرینڈز یہ ہماری سلائی ہے اوپر کی سلائی ایک دم بہترین ہے لیکن نیچے کی سلائی کچھ اس طریقے سے آ رہی ہے فرینڈز اس کنڈیشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو فرینڈز اسی وارے میں یہ ویڈیو ہم نے بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ایسی پرابلم میں ایسی سچویشن میں آپ کو کئیسے ٹھیک کریں گے تو وہ آپ سمجھ سکیں تو دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا فرینڈز یہ پرابلم ہماری کہاں سے آتی ہے نیچے کی سلائی اگر خراب ہے تو یہ اتنا سسٹم ہے جو بھی یہاں سے یہاں تک سسٹم ہے اسی میں ہماری سلائی خراب ہو جاتی ہے تو ہم اسے دیکھ لیں چیک کر لیں اچھی طریقے سے کہ دھاگا میرا خراب ہے اگر دھاگا خراب ہے تو دھاگا چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں دھاگا ایک دم بڑھیا ہے پرابلم نہیں ہو سکتی ہے اس کے بعد پرابلم تو ہماری سوئی میں بھی ہو سکتی ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے سوئی گلت چڑ جائے تو اس کے بعد یہاں اگر دھاگا کئی فسر آؤ اتوہ یہاں دھاگا کئی فسر آؤ اتوہ ٹینسن تو پرینڈز چادہ تک تو پرابلم ہماری ٹینسن میں ہی آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ٹینسن کو ہی ہم اوپن کر کے دیکھ لیں گے کہ اس میں کوئی دھاگا تو نہیں فسا پہلے تو آپ ایسے ہی چیک کر کے دیکھ لیں گے کہ کہیں دھاگا اس میں فسا تو نہیں ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے دھاگا ڈھیلا دینے لگتی ہے اسی بجے سے یہ پرابلم آنے لگتی ہے تو پرینڈز ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھتے رہے ہیں ہم آپ کو اس کی پرابلم سولو کر کے دکھائیں گے تو اس طریقے سے سب سے پہلے ہمیں بولٹ کھول لینا ہے پہلے یہ بولٹ ہے تو پرینڈز دھیان رکھیں ایسے کر کے ہمیں کھولنا ہے اور جیسے جیسے ہم کھول رہے ہیں ویسے ہی ویسے آپ کو کسنا بھی ہے یاد رکھیں نمبر دو کے سپرنگ نمبر تین یہ ہے اور نمبر چار میں ہماری یہ سپرنگ ہے اسے سائٹ میں کر لیں گے دھیان رکھیں سپرنگ کو ہمیں فل نہیں نکالنا ہے سائٹ میں کرنے کے بعد اور یہ پیالیاں ہیں یہ ہے اس کے اندر جو پیالیاں ہیں یہی سب سے اہم بھومی کا نباتی ہے ہماری مسین میں دھاگار ٹائٹ اور ڈھیلا دینے کا تو فرنڈز کیا ہوتا انہیں اچھی طریقے سے ساپ کر لیں اگر انہوں میں کوئی کچڑا بیچ میں فسا ہو تو اسے بھی آپ صحیح سے نکال لیں تاکہ ہماری سلائی اچھے سے دے اب ہمیں کیا کرنا ہے اسے بلکل ساپ کرنا پیالیوں کو یہ ہمارے پاس پٹھا رکھا ہوا تھا دیکھ سکتے ہیں جب پشتہ آئے اگر آپ کے پاس کوئی برنچ بگر آؤ یا میج بگر آؤ تو آپ اس پہ بھی اسے رکڑ سکتے ہیں تو ہماری اس میں جو اسکریچ آ جاتی ہیں وہ میٹ جائیں گی اور اسکریچ میٹنے سے پھر ہمارا دھاگا ایک دم بڑیا چلنے لگے گا دیکھ سکتے ہیں فرنڈز اسکریچیں ہوتے جاتی ہیں دھاگے کی وجہ سے تو یہ گھسنے سے صحیح ہو جاتی ہیں اگر آپ کے آپ فرس فرس تو ہوگی تو فرس پہ بھی تو فرنڈز دونوں پیالیوں کو ساپ کرنے کے بعد اس میں پہلے اسے ایسے کر کے دونوں پیالیوں کو آپس میں لگانے کے بعد اس طریقے سے سپرنگ کو سائیڈ کر کے اور اس نے پہلے لگا لینا دھاگا لگ کر دیں دھاگا بعد میں آپ کو چلا کے بھی دکھائیں گے اور ایسے کر کے سپرنگ کو لگا لیتے ہیں تو فرنڈز چیک جرور کر لیں کہ ہماری سپرنگ سائی برگ کر رہی ہے تو اگر سپرنگ برگ نہیں کرے گی تو سارا کچھ سسٹم بے کار ہو جائے گا تو اس بات کبھی سے دھیان رکھیں کہ سپرنگ ہماری سائی سے برگ کرنی چاہیے اور اوپر نیچے سائی موو ہونی چاہیے تو اب اس طریقے سے اسے ہم لگاتے ہیں اس طریقے سے آئی سے کر کے لگا دیتے ہیں اس کے بعد یہ والی سپرنگ لگا دیتے ہیں دھیان رکھیں اس بولٹ کو بھی ہمیں لگانا اس طریقے سے سارا کچھ سسٹم صحیح سے ہمیں کس لینا ہے تو کسنے کے بعد اب ہم آپ کو سلائی کر کے دکھائیں گے اور یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ ہمارا دھا کہ کئی ٹائٹ تو نہیں چلنا زیادہ ٹائٹ ہو جائے گا پھر بھی پرابلم آنے لگے گی تو اس بات کبھی صحیح دھیان رکھیں کہ زیادہ ٹائٹ ہو جائے تو ابھی اسے ہم صحیح کریں اور اسے کر کے اوائل ضرور ڈال دیں اس میں اوائل ڈالتے رہیں گے تو یہ ہماری صحیح سلائی دیتی رہے گی تو فرنڈز اب ہم آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں پہلے میری کنڈیسن یہ تھی اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ کنڈیسن میں بدلہ ہوا یا نہیں ہوا کہ ابھی ایسی ہی آ رہی دیکھ سکتے ہیں فرنڈز تو یہ ہمارا دھاگہ ٹوٹ گیا تو ہماری تھوڑی سلائی اوپر کی زیادہ ٹائٹ ہے تو ہم تھوڑا اسے لوج بھی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے ہلکا سا لوج کر لیں ہلکا چیک کر کے ضرور دیکھیں کہ ہمارا دھاگہ نورمل آنا چاہیے نہ زیادہ ٹائٹ نہ زیادہ لوج ہم دوارہ چلا کے دکھائیں گے آپ کو کہ ہماری سلائی میں چینجنگ ہوئی یا نہیں ہوئی سپرنگ میری فس جاتے اس لئے دھاگہ ٹوٹ جاتا اس بات کبھی سے دھیان رکھیں سپرنگ کہیں پہ بھی فس نہیں نہیں چاہیے جیسے چل لائی چلنی چاہیے ایک اور سلائی چلاتے ہیں اس کے بعد ہم آپ دکھائیں گے کہ ہماری مسین میں کیا چینجنگ ہوئی ہے تو دیکھ سکتے ہیں سلائی یہ بھی صحیح تھی لیکن آپ سلائی جو بیگ میں پرابلم تھی وہ دیکھ سکتے ہیں پرابلم ایک دم کلیرلی صحیح ہو چکی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ بھی اسی طریقے سے اگر ٹھیک کریں گے تو ہماری مسین ایک دم سپر چلنے لگے گی اور بھڑیا چلنے لگے گی تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو یا نہ آیا ہو لیکن آپ اسے لائک اور سبسکرائب اور شیئر جلور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کا دن سوگو دن